بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل ٹرائ اینڈ گین آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس نائن کیمسٹری چپٹر نمبر ثری پیرگوٹک ٹیبل اینڈ پریوڈی سٹی اف پروپرٹیز ٹوپک ہے ہمارا سیلنٹ فیچرز اف پیرگوٹک ٹیبل اگر ہم پیرگوٹک ٹیبل کی بات کریں کہ پیرگوٹک ٹیبل کیا ہے ایلیمنٹس کو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ون ایٹین ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک سو اٹھارہ ان ون ایٹین ایلیمنٹس کو ارینج کرنا ایک ٹیبل کی فارم میں ٹھیک ہے رینڈم لی نہیں بلکہ ایک خاص رول کے تحت اکورڈنگ ٹو دیر انکریزنگ اٹومک نمبر اگر ہم ان کو ارینج کرتے ہیں ایک ٹیبل کی فارم میں اس ٹیبل کو ہم کہتے ہیں پیرگوٹک ٹیبل ٹھیک ہے یہ جو پیڑیوڈک ٹیبل ہے ہمارے پاس اس کے پاس ٹوٹل سیون پیریٹس ہوتے ہیں پیریٹس کیا ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لائن درو کریں ایک سیدھی لائن ٹھیک ہے تو وہ لائن آپ دو طرح سے درو کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی درو کر سکتے ہیں لائن آپ اس طرح بھی درو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وارہ جو ہوتا ہے اس لائن کو ہم کہتے ہیں ہوریزونٹل درو کیے گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لائن کو اس طرح ڈراؤ کر دیں یہ سیدھی لمبی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح لائن ڈراؤ کر دیں میں آپ کو کہوں گے کہ یہ آپ نے ورٹیکلی لائن ڈراؤ کی ہے یہ ہوریزونٹل ہے اور یہ ورٹیکل ہے یہ جو ہوریزونٹل لائن ہوتی ہے اس کو ہم دوسرا نام کہہ دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں رو کیا کہتے ہیں اگر آپ اس طرح ڈراؤ کر دیں اسے آپ ہوریزونٹل بھی کہتے ہیں اسے آپ رو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس طرح سے ڈراؤ کر دیں ٹھیک ہے کس طرح vertically line draw کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں column ٹھیک ہے یہ جو لمبی سی دھی ہو آپ اپنے بات دھیان سے سنی ہے اگر آپ elements کو arrange کر رہے ہیں row کی form میں یعنی اس طرح سے اگر آپ row میں اس طرح اگر آپ elements کو اس form میں arrange کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں periods ٹھیک ہے یعنی elements arrange کیے گئے ہیں ان دفعہ of row اس کو ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے period اور اگر آپ elements کو arrange کر رہے ہیں کس form میں اس طرح column ہے 1,2,3,4,5 اس طرح ٹھیک ہے پھر ہم اسے کہیں گے آپ نے جو ہے وہ elements کو column arrange کر دیا اس طرح ٹھیک ہے اس طرح تو پھر میں آپ کو کہوں گے یہ آپ نے کیا draw کر دیا یہ group ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس period ہے اس طرح vertical column میں ہمارے پاس elements کو arrange کرنا اسے ہم کہتے ہیں groups ٹھیک ہے topic طرح پر آتے ہیں ہمارے پاس جو periodic table ہے اس کے اندر total seven periods ہیں کتنے ساتھ ٹھیک ہے پہلا جو period ہے وہ بہت short ہے پہلا جو period ہے وہ بہت short ہے اس کے پاس صرف دو elements ہیں ایک hydrogen اور دوسرا helium آپ خود دیکھ لیں پہلا جو period ہے پہلا period ہی ہے نا پہلی line یہ بن رہی ہے اس میں صرف دو ہمارے پاس element ہے ایک hydrogen اور دوسرا helium اس طرح سے ٹھیک ہے ایک hydrogen دوسرا helium یہ بہت short ہے second جو period ہے ہمارے پاس first period consist of only two elements second and third period consist of eight elements جو second اور third period ہے اس کے پاس آٹھ elements ہیں آپ count کرنے بے شک یہاں سے lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon ٹھیک ہے اگر آپ count کریں one, two, three, four, five, six, seven, eight یعنی آٹھ ہو گئے اسی طرح اگر آپ اگلی line دیکھیں یہ sodium magnesium والی تو اس میں بھی آپ کے پاس آٹھ ہی جو ہے وہ element ہے اس کا مطلب پہلا جو ہمارے پاس period ہے اس کے اندر دو elements ہیں second اور third میں کتنے ہیں second اور third میں آٹھ ہیں اسی طرح fourth اور fifth period consist of eighteen elements آپ کی بک پہ بنا بھی ہوا ہے ninth class میں آپ count کر لیں یہ جو ہمارے پاس four اور five group ہے نا یہ اللہ four اور five group اس کے پاس total کتنے elements ہیں اس کے پاس 18 elements ہیں اسی طرح جو six اور seventh period ہے ان کے پاس 32 elements ہیں ٹھیک ہے اگر ہم group کی بات کریں تو group میں نے آپ کو بتایا اگر آپ vertical column اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح group کو arrange جو ہے elements کو vertical column میں arrange کرنا ہے اس form میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں groups ٹھیک ہے اور periodic table میں total کتنے جو ہے یہاں پہ غلطی سے مجھے 18 دکھا گیا 180 نہیں اکیلے periodic table میں total 18 groups ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ arrange کیا گیا one two three four five six seven eight اس طرح جو ہے وہ total 18 ہیں آپ یہاں سے جو ہے periodic table میں count کر لیں one two three four five six seven eight یہاں سے اگر آپ سارے جو ہے وہ groups کو count کرو تو آپ کے پاس ہی 18 بنیں گے ٹھیک ہے there are total one 18 جو ہے وہ total element ہیں اور periodic table میں total کتنے جو ہے group ہیں total صرف 18 ہیں یہاں پہ غلطی سے one 18 لکھا گیا total 18 جو ہے وہ groups ہیں the elements of a group show similar chemical properties due to same electronic configuration یہ بات جو ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ clear کرنا ضروری ہے کہ group کے جتنے بھی elements ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ آپ کے پاس group کونسا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک group لے لیں آپ hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francisium ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک group ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک group ہے hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francisium ان کی properties وہ کہہ رہا ہے same ہے یعنی hydrogen کی جو property ہے chemical properties جس سے hydrogen جیسا react کرتا ہے ویسی سارے کرتے ہیں جس طرح lithium کرتا ہے اسی طرح sodium جس طرح potassium اسی طرح rubidium جس طرح rubidium, cesium, francisium یہ same react کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی electronic configuration same ہوتی ہے اگر آپ hydrogen کی electronic configuration یہاں پہ لکھیں hydrogen hydrogen کا اٹومک نمبر کیا ہے hydrogen کا اٹومک نمبر ہے one اس کے آپ electronic configuration لکھیں تو وہ اس طرح سے ہوگی one as one اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ second کی لکھیں lithium کی lithium کی اس طرح سے ہوگی one کیونکہ lithium کا اٹومک نمبر ہے three one as two اور two as one اور اگر آپ sodium کی لکھیں sodium کا اٹومک نمبر ہے گیارہ ٹھیک ہے اس کی electronic configuration اس طرح سے ہے one as two two as two two p six اور three as one اب آپ دیکھیں بچھو جو one as one ہے hydrogen کی electronic configuration آپ دیکھیں تو اس کا جو آخر والا electron ہے وہ کہاں پہ پہ جاتا ہے hydrogen کے پاس چلو خیر ہے یہ وہ کہاں پہ ہے وہ s والا جو ہے وہ اس میں ایک electron پہ جاتا ہے اگر آپ lithium میں دیکھیں lithium میں آخر والا electron کہاں پہ آیا s میں آیا s میں ایک electron اگر آپ sodium میں دیکھیں sodium کا جو آخر والا electron وہ کہاں پہ آیا s one میں آیا اسی طرح اگلا جو آپ کے پاس ہے potassium ٹھیک ہے اس کی اگلا پوٹاشیم ہی اگلا پوٹاشیم کا جو ہے وہ atomic نمبر کیا ہے انیس آپ وہ خود ڈرا کریں اس کی electronic configuration 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ٹھیک ہے اس کا بھی آخر والا electron کہاں پہ آئے گا 4s1 میں آپ دیکھیں hydrogen کا 1s1 میں آیا ہے lithium کا 2s1 میں آیا ہے sodium کا 3s1 میں آیا ہے پوٹاشیم کا 4s1 میں آیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سب کا جو باقی کا بھی ہے صرف یہی نہیں باقی رویڈیم سیزیم فرانسیزیم سب کا جو آخر والا electron ہے وہ کہاں پہ آئے گا وہ sub shell میں آئے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان سب کی electronic configuration same ہے کیونکہ ان کا جو آخر والا electron ہے سب کا ایک ہی sub shell میں آ رہا ہے اور وہ sub shell کون سے ہے وہ sub shell ہے ہمارے پاس s sub shell میں آ رہا ہے آپ دیکھیں سب کی electronic configuration same ہے اب جن کی electronic configuration same ہے ان کی properties بھی same ہوں گی یعنی یہ سارے کے سارے sub shell میں آ رہے ہیں ان کی properties جو ہیں وہ same ہوں گی ٹھیک ہے یعنی جس کے ساتھ یہ react کر کے جو بناے گا وہی product دوسرا بنائے گا جس کے ساتھ sodium react کر کے جو product بنائے گا اس کے ساتھ lithium react کر کے وہی product بنائے گا مطلب اگر یہ salt بنا رہا ہے تو یہ بھی salt ہی بنائے گا کہتے ہیں کہ اگر sodium جو ہے یہ halogen یعنی ساتھویں گروپ کے کسی element کے ساتھ react کرے تو salt بنتا ہے اسی طرح باقی اگر potassium کرے تو وہ بھی salt ہی بنائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں elements of a group show similar chemical properties due to same electronic configuration electronic configuration یہ ہی ہے کہ آپ نے elements کو shells اور sub shell میں arrange کرنا ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس blocks ٹھیک ہے block کیا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ hydrogen اور sodium کی ہم نے کی electronic configuration hydrogen sodium and a اور potassium lithium ان کی ہم نے electronic configuration کی ان کا جو آخر والا تھا electron ٹھیک ہے سب سے last والا وہ جو balance shell میں پایا جاتا وہ کہاں پہ آیا وہ s sub shell میں present تھا ٹھیک ہے 1s1 میں پھر next lithium کا 2s1 میں sodium کا 3s1 میں potassium کا 4s1 میں ان کا جو آخر والا electron تھا وہ s sub shell میں پایا جاتا یہ ہم نے first group کی بات کر لی اگر ہم بات کریں second group ہمارے پاس بیریلیم میگنیشیم کیلشیم سٹرونشیم بیریم ریڈیم یہ ہمارے پاس second shell ہے اگر ہم ان کی electronic configuration ایک کی میں آپ کو راہ کر بتاتی ہوں بیریلیم بیریلیم کا atomic number 4 بیریلیم 2s2 اس کا مطلب ہے کہ بیریلیم کا آخر والا elektron ہے وہ کہاں پہ آیا وہ بھی s sub shell میں آیا فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے آخر والے sub shell میں کتنے elektron ہیں دو ٹھیک ہے جبکہ پہلا جو group تھا اس میں elektron ہمارے پاس صرف ایک ہی آرہ تھا دوسرے group کا دوسرا ہمارے پاس بیریلیم پھر مگنیشیم اگر آپ مگنیشیم کی لکھیں تو یوں ہوگی مگنیشیم کا جو اٹومک نمبر ہے وہ 12 ہے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 اور 4s2 یعنی اس کا بھی آخر والا جو تھا elektron وہ کہاں پہ آیا وہ s میں آیا اور s میں دو دو الیکٹرون آئے بیریلیم میں بھی دو آ رہے ہیں اور مگنیشیم میں بھی دو آ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کیلشیم کا لکھیں کیلشیم کا اٹومک نمبر 20 ہے وہ بھی s میں ہی دو الیکٹرون پائے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے first والے جو ہے گروپ اس کی draw کی آخر والے الیکٹرون s سب شل میں آ رہے ہیں اس لیے ان کو نکال دیں باقی دیکھیں باقی میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کا آخر والے الیکٹرون ہے سب شل میں صرف first اور second گروپ صرف first اور second گروپ جو ہے ان کا آخر والا الیکٹرون ہے جو آؤٹر شل آرہا اس لیے ہم نے ان کو نام دے دیا s بلوک یہ ہمارے پاس کیا ہے میں آپ کو دوبارہ کسی اور کلر سے ہائلائٹ کرتی ہوں یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے s بلوک کیونکہ ان کا آخر والا الیکٹرون ہے وہ کہاں پیار ہے وہ s سب شل میں آ رہا ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں پی بلوک پی بلوک جو ہے وہ یہ بلوک ہے یہ بلوک ہے یہ یہ ہے پی بلوک کیوں پی بلوک ہے کیونکہ ان کا الیکٹرون ہے وہ پی سب شل میں آ رہا ہے وہ پی سب شل میں آ رہا ہے میں آپ کو یہاں پر دور کر بتاتی کاربن یہ چوتھا گروپ اس کا میمبر ہے اس کا جو اٹومک نمبر ہے اس کی آپ الیکٹرون کنفیگریشن لکھیں وہ اس طرح سے 1 2 2 2 2 2 2 2 اس کا جو آخر والے الیکٹرون وہ کہاں پہ آگیا پی پہ آگیا اسی طرح اگر آپ بورون کا لکھیں بورون جو ہے اس کا اٹومک نمبر کیا ہے بورون کا اٹومک نمبر ہے 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 اس کا جو آخر والے الیکٹرون ہے وہ بھی پی سب شیل میں آیا اس کا مطلب ہے یہ کون سا بلوک ہوگا یہ اتنا یہ اتنا پی بلوک ہوگا یہ اس بلوک ہوگا ٹھیک اتنا اب آپ دیکھیں یہ جو پنک کلر سے شو ہو رہا یہ ہے ہمارے پاس D بلوک کون سا بلوک ہے یہ ہمارے پاس D بلوک یہ ہمارے پاس S بلوک ہے یہ ہمارے پاس P بلوک ہے یہ ہمارے پاس D بلوک ہے کون سا D کیونکہ ان کا آخر والا الیکٹرون ہے وہ کہاں پیار ہے وہ ہمارے پاس D میں آرہا ہے اسی طرح اگر آپ یہ لاسٹ پہ دیکھیں یہ دو لائن ہیں یہ ہمارے پاس F بلوک اس لئے ہے کیونکہ ان کا جو لاسٹ والا الیکٹرون ہے وہ ہمارے پاس F سب شل میں آرہا ہے اس لئے ہم اس سے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس F بلوک ہے یہ ہمارے پاس S بلوک ہے یہ P بلوک ہے یہ D بلوک ہے اور یہ F بلوک ہے دوپارہ پڑھ لگتے ہیں On the basis of completion of particular sub shell element with similar sub shell electronic configuration are referred as block of elements periodic table has four blocks depending upon the type of the sub shell which get the last electron یعنی کون سا sub shell جو ہے وہ last electron کو get again کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ بلوک اس کو نام دے دیتے ٹوٹل گروپ are present first element نہیں پہ electron آئے گا the electron of first and second group are present in s sub shell that's why it is also known as s block element next ہے 13 سے 18 تک 13 group سے 18 تک جو والنس electron ہوتے p sub shell میں اس لی ہم یہ یہ یہاں سے start ہو رہا ہے 13 سے 18 تک ان کا آخر electron p sub shell میں آت ہے that's why they're also known as p block elements d block element d میں present ہوتے ہیں ان کا آخر electron اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں d block element f block separate lie at the bottom آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ f block ہے وہ یہ والا ہے یہ bottom پہ پڑا ہوا ہے اکیلا ان کا last والا electron ہے وہ p sub shell میں آت ہے اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں f block elements اور ایک اور بات جو ہمارے پاس d block elements کون سے تھے d block elements یہ والے تھے جو ہمارے پاس d block elements ہیں ان کو ہم transition elements بھی کہتے ہیں transition کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا انہیں d block element ہے انہیں transition elements اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی properties change ہوتی ہیں اس کے ساتھ students ہمارا آج کا lecture ہوتا ختم انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے next lecture میں جس میں ہم discuss کریں گے پیر سکو ڈی ٹیل میں